سنتے ہیں، پھر بھی بھگوان میں اتنا من نہیں لگتا جتنا جگت میں لگتا ہے اس کا کیا قارقہ؟ تو ہم نے ان سے نمیدن کیا کہ اس کا ایک ہی قارن ہے جگت دکھائی دیتا ہے اور بھگوان سنے جاتے ہیں بھگوان سنے جاتے ہیں جگت دکھائی دیتا ہے تو سننے سے اذیکی یہ دکھائی دکھنے والا جگت زیادہ پروابیت کردیتا ہے چونگی آنکھ سے دکھتا ہے سن رہے ہیں پر بھگت، اسی لیے بھگت ہونا بھی بھی کسی ویر پروش کا کام ہے بھگوان کی کرپا سے ہی کوئی بھگت بنتا ہے ایک نے کہا کامی کروڈھی لالچی ان سے بھگت نہ ہوئے بھگت کرے کوئی سورما جاتی برن کل کوئی بھگت تو بھگوان کی کرپا سے کوئی بھگت بنتا ہے تو ایک اردو کے کبھی نے بڑی اچھی پنکی تھی انہوں نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے یہ پریم نہیں ہے تو کیا ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے تو کیا یہ پرمسط سے نہیں ہے تو اور کیا ہے اس پہ ہم جان دیتے ہیں انور جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے یہ بھگت کی وشیستہ ہے کہ جن بھگوان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پر سن کر ہی ہم ان کے پرتی سمرکت ہو گئے اسی لیے بھگوان سے ادھک بھاکت کی مہمہ ہے رام کے ادھک رام کرتا ہے اچھا اور بھگوان جب بھی آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ گرون پر بیٹھ کر آتے ہیں اور گرون جی کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے کہ ان کے پنکھوں سے وید منتر نکلتے رہے ہیں تو گرون من وید کی منت شب اور وہیں بھگوان کے باہن بھگوان انہی پر بیٹھ کر آتے ہیں اور آج بھی آتے ہیں آج جب بھی جہاں بھگوت کتھا ہوتی ہے تو بھگوان شب روپی گرون پر بیٹھ کر ہی کرن مارگ سے ہردے میں پرویش کرتے ہیں آج بھی گرون کے گوارہ ہی بھگوان ہردے میں پرویش کرتے ہیں تو جب بھگوان ہردے میں آجاتے ہیں رکمنی جی نے بھی جب بھگوان کو پتھ لکھا ہے تو کہا ہے بھرم سندر تو بھگوان کو آشری ہوا مجھے دیکھا تو انہوں نے بھرم سندر کیسے تو رکمنی جی نے اکتر دیا بات میں میں نے دیکھا کیسے دیکھا تھا تو بھگوان نے کہا کہ بھی نہ دیکھیں کیسے ہم ہردے میں آگئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آنکھ کے مارگ سے نہیں کرن مارگ سے آپ ہمارے ہردے میں آگئے ہیں اور سچ بھگوان کرن مارگ سے ہردے میں جاتے ہیں ہردے میں جاتے ہیں بھگوان کو بھی سونا کہتے ہیں آج بھی کرن سونا دان کر دیں کانوں کے کارنک ہم نہیں سو رہے ہیں کیونکہ ہم سن رہے ہیں اور ایک کتھا تھی بھگوان شنکر کتھا سنا رہے تھے امر کتھا اماتہ پارواتی جی سو گئے تو کرن تو رہے پر وہ سونا دان نہیں کر سکے تو شکنے ہو جی نے ہمکاری بھری تو جو جاگنے والا ہے وہ ایسے سکتا ہے تو بھگوان تو شبد کے گرل پر بیٹھ کر کرن مارگ سے ہردے میں اترنا چاہتے ہیں پر کرن کو سونا دان کرنا پڑے گا یہ سوئے نہیں لیکن کہا کہ اگر ہم آنکھ بند نہیں ہوگی سوئیں گے نہیں تو ہمیں وشراب نہیں ملے گا بھگوان مولے کہ ہماری بھگتی پر وشواس کر کے آنکھ مو دلو تو سونے کا سکھ مل جائے گا وشراب مل جائے گا کاہو کے بل بھجن ہے کاہو کے آچار بیاس بھرو سے پوہ رکے سووت پاؤں پساظ بھگوان کے بھرو سے سونا اسی کو تنسیدہ نے کہا سوئے سکھ پلسی بھرو سے ایک لائے گے تو کہا یہ جو بھاگوت دھرم ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اب کہا کس کا اپائے کیا ہے بڑی اچھے پاتھ ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم بھگوان کی بھگتی کے مارک پر نشن تو ہو کر چلیں پر یہ بھگتی ہمارے جیون میں پرتشت رہے ہیں اس کا کیا اپائے تو بڑا سرل اپائے بتائے ہیں دو اپائے بتائے ہیں اور ان دونوں کی میں چرچک رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کائین منسہ کائین بھاچہ منسہ اندری ایروا بودھیات منا وانسرت سبحاوات اور انسرت جو ہمارا سبحاو چلا رہا ہے کئی جنموں کی بہن کے کارن جو سبحاو ہے میں کہتا ہوں ایسا عدبھت سواتنتر کہیں نہیں ہے ایسی سویدہ کہیں نہیں ہے اس لیے بھگتی سکل سکھانے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کائی سے کائین بھاچہ منسہ اندری ایروا اور آگے کا بودھیات منا وانسرت سبحاوات کروتیت سکلم پرسمائی تو کیا کریں کنارائے نائے تھی سمر پہے تک تک یہ ہے یہ کبھی مہاراج کا اوتیش ہے اس میں کہا گیا کہ شریر سے وچن سے من سے اندریوں سے اپنی بھدھی سے اور اپنے سبحاوات کے انسار کروت یت 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 جو کرو اب یہ عدبت بات دھرم کبھی ہے اجازت نہیں ہے دھرم کبھی ہے آدیش نہیں دے گا کہ جو تم کرو وہی دھرم ہے گیان کبھی نہیں کہے گا جو تم کرو وہی ٹھیک ہے یوگ کبھی نہیں کہے گا جو بھی دی تم کرو تو ٹھیک ہے یہ بھگت کی کہتے ہیں اسی لیے کبھی مہاراج کہتے ہیں یہی بھاگوات دھرم کی وشیستہ ہے کہ شریر سے وچن سے من سے اندریوں سے بھدھی سے اور اپنے سبحاو سے آپ جو جو کرم کرتے ہیں بھائی بھگت کیسے ہوگی بھولی بس ایک کام کرلو کیا نارائے نہیں میں بھی سمرپیت تہت 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 وہی سب بھگوات کو ارپن کردو بس اسی کا نام بھگت کیا ہے یہی بھاگ مدھر میں ہے اب بھگوات کو سوکیں کیسے سمرپن کیسے کریں اب یہ بھی بات ہے دیکھو اپنے صبح سبھاو سے جو کرب کریں تو سبھاو تو اچھا نہیں ہے تو کیا بھگوان کو سوپنے لائق ہے اچھا یہی بات گیتہ میں بھی کہی گئی بھگوان شریف شش نے ارجن سے یہی کہا ید کرو سی ید کرو سی مانے جو کرو ید شناس جو کھاؤ ید جو ہو سی دداس جو حوض کرو اور جو دان دو یا تفسیت کونتے جو تک کرو تک کرو سو مد ارپنم ویسا مجھے ارپن کرتا تو ارپن کیسے کرے دیکھو ارپن کرنے کا ایک اہی اپائے ہے کیا کی کائی کے مادھیم سے بچن کے مادھیم سے من کے مادھیم سے اندریوں کے مادھیم سے اور بدھی اور صبحاو کے انفار جو کچھ ہو رہا ہے اسے یہ ماننے کہ اس کے مول میں بھگوان ہی پریرک ہے بھگوان کی پریرنا سے ہو رہا ہے یہ بھگوان آپ ہی سب کچھ کرا رہے ہیں بس یہ ویچار آتے ہی بھگوان کی پرتیہ کرو سمرکت ہو جائے کیونکہ آپ کرا رہے ہیں نام کرتا ہری کرتا ہری کرتا یہ آپ کی پریرنا سے ہو رہا ہے اور اس کا پھل بھی آپ کو ہی سمرکت ہے یہ ہے بھگوان کی پرتیہ سمرکت ہے اور اسی لیے شریفت بھاگوات کے انہیں پرسنگ دروڑی نے بھی جو استطح کی ہے بھگوان کی یونتہ پروشی ممو بھاچ ممام پرسکتام سنجی ویت تکھل شکتی دھرا سوا دھامنا انیاس چہست چرن شرونت چوگہ دین پرانان نمو بھگوات پرشای تکتیم اس میں کہا گیا دروڑی کہتے ہیں یہ بھگوان میں آپ کو پرنام کرتا ہوں اور آپ کا سورپ کیسا ہے یونتہ پروشی جو میرے انتہ کرن میں پروشت ہو کر یونتہ پروشی ممو بھاچ میری بھانی کو نمام پرسکتام اور سوئی ہوئی شکتی کو گتی دے کر جو استطح کرا رہے ہیں اور جن کے کارن یہ من بودھی اندریاں آدھی کاری کرتے ہیں جو پران جن کے دوارہ سنچالی تھے ان پرانی شور پروکوں میں پرنام کرتا ہوں اب یہاں بڑی اچھی بات ہے استطح سننے والے بھی بھگوان ہے بھگوان نارائن جو پرکٹ ہوئے تو دھوڑی استطح کرنا چاہتے تھے پر کر نہیں پا رہے کیونکہ ننہ سا بالت استطح کرنا کیا جانے تو بھگوان نے اپنے کر کمل میں جو شنکھ لیے ہوئے تھے اس سنکھ کا سخت سنسپرش دھروڑی کے کپول سے کرایا اور جیسے کپول سے کرایا تو دھروڑی نے یہی استطح کی ہم اب تک سوچ رہے تھے کہ ہم استطح کرتے ہیں آپ کنتے ہیں لیکن آج پتا لگیا ہم نے باہر بیٹھ کر استطح سنتے ہو اور بھیتر سے استطح کراتے ہو آپ ہی بھیتر ہو آپ ہی باہر ہو اس لیے ادھر جو سبر بھی ہو رہا ہے وہے بھی آپ ہیں اور ادھر سے جو پریڑک ہیں وہے بھی آپ ہیں میرا تو کہیں کچھ نہیں اگر میرا کچھ ہے تو مات بھرم ہے اور ایسا بھاو آ جائے یہی بھگوان سے پرتی سمارمان ہے کہ میری اندریاں تمہاری شکش کے بنا کام نہیں کر سکتی یہ بھگوان یہ سب آپ کی پریڑنا سے ہو رہا ہے میری سواس بھی آپ کی پریڑنا سے چل رہی ہے میرا جیون آپ کے دوارہ دیا ہوا ہے میرے سواہوں کے دوارہ جو کچھ بھی ہو رہا ہو پرموک وہے آپ کو ہی سمرکت ہے ان شریر من اندریوں کے دوارہ جو بھی ہے وہے آپ کو سمرکت ہے یہ سمرکت کا بھا ہوا لیکن اس میں ایک لاب اور بھی ہے ایک قطعہ میں نے سنی تھی ایک سنس کا انہوں تھا ان کے پاس ایک شش آیا ملے مہاراج میں آپ سے دوارہ دیکھا لوں گا اور آپ کا شش بنوں گا باقی سب بات مانوں گا پر میں شراب کیتا ہوں وہے نہیں چھوڑ سکتا اس شرط پر دیکشہ دینی ہو تو دو آجا مہاتمہ بھی کتنے دیالو ہوتے ہیں سنت کہہ دیکھا اچھا یہ کوئی بات ہوئی پہلے شراب جھوڑ کر آتا دیکھا دیکھا پر مہاتمہ بولے اچھا اچھا کوئی بات نہیں مت چھوڑ دیں اس کو لگا کہ یہ گروہ جی بڑھی اپنے کچھ چھوڑاتے ہی نہیں ہیں تو دیکھ شکش مہاتمہ بولے بس ہماری ایک بات ماننے نہیں ملے سنما نہیں ایک کیا کیا شراب رہی بولے ایک کام کرنا کیا ملے جب شراب کیا کرتا تو ہمیں یاد کر لیا کرتا بس اور دیکھا کوئی ڈھٹ کرتی ہو اس کو لگا جی تو سادھانا سی بات ہے لیکن وہ سادھانا نہیں تھی بات ہے گروہ جی کا سنکل پتہ سندھ تو صدار نے کا اپائے پتہ اب وہ شام کو اس کی عادت تھی تو جیسے شراب کی نے بیٹھا یاد آگی گروہ جی نے کھا دا ہمیں یاد اب جو گروہ جی کا دھیان کیا تو اسے پیالے میں ادھر ادھر وہ گروہ جی کا دیجو سوروب دکھائی دے ان کی بڑی بڑی آنکھیں دکھائی دے مدھر بسکان دکھائی دے اور اسے ایسے لگے جیسے گروہ جی وہیں کھڑے کہہ رہے ہیں کیوں شروع کر دیا پیو پیو کوئی بات نہیں پیو اس کو اتنی شرم لگی اتنی گلانی ہوئی کہ پی نہیں سکتا آٹھ دن بعد آگیا انہیں مہاراج میں تو چھوٹ گئی گروہ جی مولہ حملہ کہا نہیں تھا کہ چھوڑو انہیں کہا تو نہیں تھا پر آپ کی یاد کرنے سے چھوٹ گئے گئے میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے سوا کے دوارا من اندریوں کے دوارا بانی اور کائی کے دوارا جو کریں وہیں بھگوان کو ارپن کر دیں لیکن اس میں سمرپن کے بھاو سے اگر کریں گے کہ بھگوان آپ کی پریرنہ سے ہو رہا ہے اور آپ کے پرتی میں یہ سمرپن کر رہا ہوں جیسے ہی آپ بھگوان کا چنتن کریں گے کوئی بھی کاری ہو اور ترن تو سوچنے کہ بھگوان کی پریرنہ سے ہو رہا ہے بھگوان کا اس مرن ہوتے ہی کرم اپنے سے پویتر ہو جائے گا پویتر کرم کرنے کی ضرورت نہیں اپنے سے کرم پویتر ہونے اس کو ایک اوزارن سے اور اس پشت کیا جا سکتا ہے یہی بھگو اور دھرم کی جو ان یوگی شوروں نے کرپا کر کے ہاں ہم سب لوگوں کو سمجھائیں دیکھو جیسے کسی آدمی سے بے ہوشی کا ابھینا ایک آئے کرنا اور اس سے کہیں کہ دیکھو تم ایسے جھوم کر چلنا جیسے شرابی چلتے ہیں اور ایسے بولنا جیسے شرابی بولتے ہیں اور بار بار ایسے گرنا تو کئی باتیں سکھانی پڑیں گے کیا آپ کیسے کرنا بولنا کیسے جھومنا کیسے گرنا کیسے کئی باتیں سکھانی پڑیں گے اور ہم کہتے ہیں اتنی باتیں سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھوڑی پلا دو اگر اس سے یہ باتیں سکھانے کی جگہ تھوڑی شراب پلا ہی دی جائے تو پھر اسے اور کچھ نہیں سکھانا پڑے گا شراب بھیتر جاتے ہی کوئی ہوشتہ کام کر ہی نہیں سکے وہ ویسے ہی جھومنے لگے گا ویسے ہی گرنے لگے گا کیوں شراب بھیتر گئی تو شراب پلانے پینے والے کو اگر پلا دی جائے تو اسے بے ہوشی سکھانی نہیں پڑتی یہی یہاں کہا گیا جیسے رام کریتمانس میں جہاں ہی سنے سرہ سبچھا کے بھگوان کی بھگتی بھی مدیرہ ہے اسی لئے شراب بھیتر جائے تے ہی آدمی ہوش کا کام نہیں کر سکتا ٹھیک اسی طرح بھگت کو اپدیش دینے کی ضرورت نہیں کہ تم اچھا کام کرنا اسے دھرم سکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھوڑی بھگوان کی بھگتی کی مدیرہ پلا دو شراب بھیتر جاتی ہے تو آدمی ہوش کا کام نہیں کر سکتا اور بھگوان کی بھگتی کی مدیرہ بھیتر جائے گی تو آدمی بے ہوشی کا کام نہیں کر سکتا غلط کام نہیں کر سکتا اسی لئے ایک ماتر بھگتی ہی سربوتم ہے اسی لئے بھگتوں کے لئے کوئی نیم نہیں کوئی نیم کا عرص ہے نہیں کہ بھگت سچند ہو گیا کوئی نیم کا عرص ہے نہیں کہ بھگوان کا بھگت وہی ہے جو کچھ بھی کرے تو بھی بھگت کچھ بھی کرے تو بھی بھگتا ہے گیتہ میں ایک اور عجبت بات کہی گئی اب چیت سو درہ چاروں بھجتے مام آنندے بھاگ سادھونے و سمنتبیا اب یہ بڑی اٹھپٹی باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے ہیں بھگوان نے کہا اب چیت سو درہ چاروں کتنا بھی درہ چاری ہو کتنا درہ اور درہ چاری میں بھی ایک ویشیشن لگا دیا سو درہ چار اب سو درہ چاری مانے اس جیسا اب بھی ہست کوئی درہ چاری دوسرا نہ ہو سو نیم پور وقت درہ چار کرنے والا بھگوان دھولے اگر وہ میرا بھجن کرتا ہے تو اسے سادھون سمنتبیا لو اب اس کو کہیں بھگوت ویرو دھی یا اس طرح کے لوگ سنے تو ان کو تو یہ شستر بھی لائے گی یہی گیتہ میں کہا گیا لیکن بھگوان کی وعنی بہت بھگوان کی وعنی بھگوان کی کرپا سے ہی سمجھ میں آتی ہے اور بھگوان کی کرپا سنت کے ملن کے روپ میں بینوہری کرپا ملے ہی نہیں سنت یہاں بھگوان یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی درہ چاری ہو اگر میرا بھجن کری تو اسے سادھون مانگا کہا کیوں بھگوان ماننے ہی پڑے گا ہو ہی جائے گا سادھون کیسے بھگوان یہ درہ چار کب چھوٹ جائے گا بھگوان اسے سکھانا نہیں پڑے گا درہ چار چھوٹ وہ ہے تو ہماری بھگتی کی مدینہ دیئے گا بھگوان کے نسے میں جائے گا تو اپنے آپ اچھا کام کرنے لگے گا وہ ہے سادھون ہو ہی جائے گا اسی لئے شریف بھندو جی مہاراج نے لکھا ہے کہ ہماری تو مستی کا کارنی یہ ہے ملا ہے مجھ کو قسمت سے خیالِ غند مستانا پیا کرتا ہوں ہر دم شام کی علفت کا پیمانا شریف کشن کے پریم کا نشا کرتا ہوں ملا ہے مجھ کو قسمت سے خیالِ غند مستانا پیا کرتا ہوں ہر دم شام کی علفت کا پیمانا اور مجا ہے بے خودی کا یہ کہ میں دنیا نہ ہوں لیکن نہ جانا میں نے دنیا کو نہ دنیا نے مجھے جانا نہ جانا میں نے دنیا کو نہ دنیا نے مجھے جانا اور ہمیں تو اپنے یار کے دیدار سے مت مت میرا کنیاں میرا موہن میرا کشن سرورت ہے مجھے تو اپنے یار کے دیدار سے مطلب چاہے مندل یا مسجد ہو چاہے کعبہ یا بدخانہ اور آگے کیسی انوکھی بات نہیں ہمیشہ بس یہی رشتہ چاہتا ہوں پیارے موہن سے میں ان کو دل روا سمجھوں وہ سمجھے مجھ کو دیوانا اور نہیں ہے بندو آنکھوں کے موم دل موٹی کے دانے ہیں ورہ کی آگ میں پڑھ کر پڑھ کر جاتا ہے ہر دانا یہ بھکٹی کا مارک یہ پریم کا مارک یہ جو میکدہ ہے یہاں بھکٹی کی مدیرہ کلائی جاتی ہے ہستی ہے میکدے میں مستی ہے میکدے میں اور دیوانوں کی تو پوری مستی ہے میکدے میں اور اس میکدے میں آکے کوئی ہوش میں رہ لے جگت کا ہوش نہیں رہتا کیوں اس میکدے میں آکے کوئی ہوش میں رہ لے خود ہوش کی بھی کچھ نہیں ہستی ہے میکدے اور دنیا میں نہیں ملتی ملتی تو بڑی مہنگی مستی وہی ہے لیکن سستی ہے میکدے میں اور راجیش ہو بھمر میں لگے پار یا کی دوبے پرواہ نہیں جب سے کستی ہے میکدے میں اور یہ مدیرہ پیتا ہوں میں شراب سریعام پیتا ہوں جب بھی وقت ملتا ہے صبح شام پیتا ہوں دنیا کے میکھانے مجھے اچھے نہیں لگتے میں تو مرسد کے میکدے میں جام پیتا ہوں لوکک شراب پینے والا ہوش میں نہیں رہتا اور بھگوان کی بھگتی کی الوکک مدیرہ من سے پینے والا بیوکتی بے ہوش نہیں رہتا اور اسی لئے یہاں کہا جا رہا ہے کہ کائی وچن اور من اندریان کائین وچا من سیندری روا بدھیاتمنہ وانسرت صبحاوا کرو یت یت سکلم پرسمائی نارائنیتی سمر پہیت تک اور سمر پن یہ کہ جو بھی کرم کرنے جائیں اس کے پہلے بھگوان کا اسمارن کر لیں پرہو آپ کی پریڑنا سے ہو رہا ہے اور بھگوان کا اسمارن آتے ہی اپنے آپ کرم پویتر ہو جائے گئے جیسے ایک ادارن کیا جائے ایک سنت سے کسی نے پوچھا کہ کیا کھائے تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ اسے سواست چھیک رہے ایسے چارٹ پناتا اور ہمارے سنتوں نے بھگتوں نے بھی بڑی سندر بھی عوض کہ دیکھو بھوجن کی شدی اپنے آپ ہو جائے گی وہ بولے ہم کیا کھائیں مہاتمہ مولے ایک کام کرو جو تمہارا من ہو تو کھاؤ یا دشناس جو کھانا ہو کھاؤ پر ایک کام کرنا کیا انہیں بھگوان کو بھوگ لگا کر کھا بھگوان کو بھوگ لگا کر اس نے کہا لگا دیا پر پریشان ہو گیا اب اس کو جو کھانے کی عادت تھی اب اس کو لگا کہ بھگوان کو بھوگ لگا کر کھانا تو اب بڑا پریشان ہوا کہ یہ بھگوان کھاتے بھی ہیں کی نہیں تو بھگوان کو ایسی ویسی چیز تو دی نہیں جاسے تو بھگوان سے جڑتے ہی جیسے بھوجن اپنے سے پمیتر ہو گیا اسی طرح بھگوان سے جڑتے ہی کرم پمیتر ہو جاتا ہے بھگوان سے جڑتے ہی جیون پمیتر ہو جاتا ہے تو یہاں کہا گیا کہ جو کچھ بھی کریں اسے بھگوان سے جوڑ کر کریں نارائن ہے بھگوان نارائن کے پرتی سمر پہید تک وہ سمر پہید کر دیں اچھا لیکن ایک بات ہے آگے بھی بڑی سندر بات کہی گئی کیا بھگوان کو ایسے ہر کرم کرتے سمر پہید رکھیں تو کیسے ہوگا تو انہوں نے کا ایک سر لپ آیا ہے کیا شنوان صبح درانی رتانگ پانے جنوانی کرمانی یعنی چلو کی آہا کتنا بڑی آسے شنوان صبح درانی رتانگ پانے شنوان صبح درانی صبح درانی بانے سندر چرچہ سنے شنوان کس کی رتانگ پانے رت کا آنگ جن کے ہاتھ میں ہے لتانگ پانے پانے مانے ہاتھ رتانگ مانے رت کا آنگ اور رت کے انیک آنگوں میں ایک آنگ ہے چکر چکر کے دھارن کرنے گروڑن کے آسوار بھگوان چکر شدرشن دھاری ہے ایک بات اور دوسری بات اور کہہ کے چلچا کو یہ جو چکر ہے سنسار کا چکر آوازمن کا چکر ہے اس کو بھی دھارن کرنے والے بھگوان نہیں ہے انہی کے ہاتھ میں ہے تو یہ چکر سے تو ہم تب بچیں جب چکر کا چلنا رکھے پونہ نبی جنم پونہ نبی مرنم پونہ نبی جننی جٹھرے شینم یہ جو چکر ہے یہ بھی بھگوان کئی ہاتھ میں ہے اس لیے ان بھگوان کے گھنوں کو سنیں چکر جن کے ہاتھ میں ہیں تو وہی ہمیں اس آوازمن کے چکر سے سکھ دکھ کے چکر سے دوندھ کے چکر سے مکت کریں گے یہ جب بھگوان کے گھنوں کو سدا سنیں گے ان کے جنم کرم کی لیلاؤں کو کھائیں گے تو بھگوان کا اس مرن ستت رہے گا تو جب بھگوان کا اس مرن ستت رہے گا تو پرتیک کرم ان سے جڑا ہوا رہے گا ان کے پردی سمرکت ہوگا یہ نو یو جیشوروں میں پہلے ہلیں گی شور بہراج کبھی نہیں یہ باگ گئی ہے آگے کی چرجہ پھر ہمیں کل بھگوٹ کے پاس گھانس کھاوے گئی دودھ پیوے گوال گھانس کھاوے گئی دودھ پیوے گوال مکہ نے کھاوے میرو مادنے گوپا دودھ پیوال